السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آمین آن جی تے ٹائٹل بڑا مزید دا دا آج دے پانڈے ہیں دا استعمال دے پانڈے جیڈے نے اسی جوڑ جوڑ کے رکھنے ہمیں مانا واسطے تے کرنے نہون اسی اپنے واسطے استعمال تاکہ ساڑھی صحت بھی اچھی ہوئے تے وزن بھی تھوڑا جا کنٹرول بھی چوہے تے ساڑھا دل زیادہ خوش خوش تے باغ باغ ہوئے گا تاہی تے ساڑھی شوگر بھی ٹھیک آئے گی نا اچھا آج کال میری ڈائیٹ اچھی جا رہی ہے شوگر لیول اچھا آ رہا تھے میں نے بہت مزا آ رہا ہے ڈائیٹ کرن میں اچھ باڈی کافی ہلکی پھل کی ہے اور کام کرنے میں مزا آ رہا ہے تھوڑی جی پنجابی دسرائی کی مکس کر کے سنائیے تاکہ اچھا لگے تے دل بھی خوش ہوئے یہ سیلڈ کی آسان سی ریسپی ہے میں انٹر میٹر فاسٹنگ کر رہی ہوں اور شوگر لیول کو بہتر کرنے کے لیے تو مجھے جو سب سے آسان فاسٹنگ کے لیے لگتی ہے ریسپی اور جو میں بناتی بھی بہت شوق سے ہوں مزے سے بھی اور مجھے ہر قسم کی چارٹ بہت پسند ہے جس کو بھی چارٹ پسند ہے وہ اس کو ضرور بنائے اور کھا کے دیکھے تو بہت ہی مزا آئے گا بہت مزا آئے گا بہت زبدستی ریسپی ہے اور میں تقریباً بریفاسٹ کرتی ہوں بارہ بجے تو اس ٹائم تقریباً لنچ کا ٹائم ہوتا ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ ہم یہ سیلڈ بنا کے پہلے کھا لیں اگر روٹی کی کریونگ ہوتی ہے تو ملٹی گرین یا بیسن کی روٹی تھوڑی سے بنا کے کھا لیں یہ میں نے کوکنٹ تھوڑا سا پیس لیا خوشک ہے ایک گاجر کو میں نے قدو کش کر لیا ایک چھوٹا سا سیب لیا ہے اور اس میں ایک کھیرہ ہے یہ چاڑ مسالہ ہے ایک چمچ یا آدھا چمچ آپ پلسی لے لیں تھوڑا اس کو کرنچی بنانے کے لیے اور چیا سیٹ میں نے تھوڑے سے لیے ہیں اور میں اس میں ملاؤں گی دو سے تین چمچ دہی کے یہ ہم ایک باول میں ساری چیزیں مکس کر لیں گے اس کے جو کلریز ہوں گی تقریباً ٹو ففٹی تک ہوں گی کیونکہ باقی سب چیزوں کی کلریز ملا کے اس طرح بنے گی تو اس کے سیلڈ کے بعد میں میڈیسن اپنی لے لیتی ہوں شگر کی اور اس کے بعد اگر مجھے بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے تو میں تین سے چار بائٹ جو ہیں وہ روٹی کی لے لیتی ہوں اور ایک کپ چائے پتلی والی اور ساتھ میں میٹھا وغیرہ نہیں اس میں ڈالتی تو وہ لے لیتی ہوں آدھے گھنٹے بعد میں پانچ سے دس منٹ کی واک کر لیتی ہوں الحمدللہ میری شگر کافی بہتر ہے اور مجھے کافی فرق بھی لگ رہا ہے اور باڈی کافی ہلکی بھلکی ہے اور یہ ماشاءاللہ سے اتنا بڑا باول بن جاتا ہے بھر جاتا ہے اس کی کیلریز بھی کام ہیں اور کھانے میں بھی کافی اچھی ہیں یوں میں تین سے چار چمچ سفید چنے ڈال رہی ہوں بوائل ہیں میں نے کالے چنوں کی چار بہت زیادہ کھائی ہے کافی عرصے سے میں ڈائٹنگ وغیرہ کرتی ہی آریوں بچپن سے لے کے ابھی تکی تو اس لیے نا میرا کالے چنوں سے دل اٹھ گیا اس لیے میں سفید چنے شروع کی ہیں سفید چنے لے کے کچھ عرصہ یہ لوں گی تو پھر چینج کر لوں گی آپ اس کو مزیدار بنانے کے لیے اس میں گریک یوگرٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کپڑے میں ڈال لیں لو فیٹ دہی کو پانی نکل جائے تو اس کو استعمال کر لیں نہیں تو یہ گھر کا ہی دہی ہے لو فیٹ ہی ہے تقریبا تو میں اس میں دو سے تین چمچ ملاؤں گی از ای ٹیسٹ آپ چاہیں تو نہ بھی ملائیں آپ اورن جوس بھی ملا سکتے ہیں آپ لیمن بھی ملا سکتے ہیں جیسی چارٹ آپ کو پسند ہو گاجر کا دکش بہت مزے کی لگتی ہے اس میں ایک چھوٹی ہی گاجر ہے اور اس میں ایک گاجر میں ٹونٹی سیکس کیلریز ہوتی ہیں بہت ہی کم کیلریز ہیں تو بہت مزہ بھی آئے گا یعنی آپ اس کو چبا چبا کے کھائیں گی آپ کا پیٹ بھی بہت اچھے سے بھرے گا اور آپ کو آیا آہستہ آہستہ جیسے اب مجھے بہت زیادہ کھانے کی یعنی روٹی کھانے کی عادت تھی تو میں اس کو آہستہ سکھ کم کر رہی ہوں یعنی پہلے پیٹ کو سلات کے ساتھ بھر لیا اچھے سے پھر آپ کو بہت زیادہ کریویں گا تو آپ تھوڑی بہت روٹی کھا لیں اس سے میٹابولیزم بھی بہت فاسٹ ہو جاتا ہے آپ کا پیٹ بھی اچھے سے بھر جاتا ہے کیونکہ یہ صرف فائبر ہی ہے اس میں پروٹین بھی آپ کو چنے کی صورت میں مل جاتا ہے شوگر لیول تو الحمدللہ بہت بہتر ہو جاتی ہے آپ استعمال کر کے دیکھیں گے ٹائپ ٹو شوگر جو ہے اور یہ مزیدار سا سلات پیارے جیزے پانڈیاں سے استعمال کریں